اس وقت میڈیا میں جو ہات ٹاپک ہے وہ ہے عدلیہ کے بارے میں جو ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں اس پہ تھوڑی سی قدغن لگائی جائے یا ان کو محدود کیا جائے اس میں سوہ موٹو نوٹس لینا ہے یا اس میں بینچ کی تشکیل دینے کا طریقہ ہے جو اس وقت حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت جو عدلیہ فیصلے کر رہی ہے وہ غیر جانب دارانہ نہیں ہیں کیونکہ اس میں جو بینچ ہوتے ہیں اس میں ہم خیال ججز کو شامل کیا جاتا ہے جو سینئر ججز ہیں جیسے کہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تو ان کے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے دوسری طرف عمران خان ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے اور اگر اس کو نہ رکا گیا تو گیم ہاتھ سے نکل جائے گی مجھے نہیں معلوم کیونکہ یہ تھریٹننگ الفاظ ہیں جو عمران خان نے یوز کی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کو تھریٹن کر رہے ہیں کس کو دھمکی دے رہے ہیں بہرحال وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اچھا اور میڈیا پہ بھی تجزیہ ہو رہے ہیں بہت سے صحافی بھی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا بھی اکثر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے بہت کم صحافی ایسے ہیں جو کہ غیر جانبدار ہیں اور جو تجزیہ اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے قوم اس وقت ظاہر ہے کہ تمام پارٹیوں میں کہ سپورٹرز بھی ہیں میمبرز بھی ہیں ان کے ووٹرز بھی ہیں تو وہ اپنے اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں یا ان کی پارٹیاں ہیں وہ ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں اور آپس میں وہ بہزیں کر رہے ہیں تو اس بارے میں میرا کیا موقف ہے اصل میں میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے یہ اشرافیہ کے دو طبقوں کی آپس میں لڑائی ہے اور دونوں مضبوط طبقے ہیں آپس میں اس کے دو دھڑے بن چکے ہیں اور تقریبا ہر شعبہ ملک میں اور ہر ادارہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اب میں یہ نہیں کہتی کہ کسی قانون کی ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے یہ قوانین تو انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں اور انسان ہی ان کو بدل بھی سکتے ہیں لیکن اس وقت جو سوال ہے وہ اس کی ٹائمنگ کا ہے مطلب کیا حالات ہیں اس وقت کیونکہ یہ جو سلسلہ تھا جو عدلیہ کا یا چیف جسٹس کا جو سیاسی ایکٹیوزم ہے پولٹیکل ایکٹیوزم ہے اور جو سوہ موٹو نوٹس لینے کا جو سلسلہ ہے وہ تو چودری افتخار کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور پھر عمران خان کے زمانے میں بھی جسٹس نسار جو تھے انہوں نے اس کا سلسلہ جاری رکھا آپ کو معلوم ہے انہوں نے ڈیم بنانے کی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے انیشیٹیوز لیے جس میں ان کا کوئی رول نہیں بنتا تھا تو عدلیہ کی سیاست میں جو دخل اندازی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو اب کیا ایسی بات ہو گئی جس پہ کہ حکومت کو اب یہ ترمیمی بل جو تھا یہ سامنے لانا پڑا تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حکمران طبقہ تھا اس کو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی کیونکہ عدلیہ کے سامنے اس وقت جو جو مسائل ہیں یا جو مقدمات ان کے سامنے ہیں وہ بہت اہم ہیں ملک کی سیاست میں اس میں بہت سے چیزوں کے فیصلے ہونے ہیں اور یہ جو تاثر جا رہا تھا کہ عدلیہ جو تھی وہ فیصلے غیر جانب دارانہ نہیں کر رہی تھی اس کی وجہ سے حکومتی جو پارٹیاں ہیں ان کو یہ لگا کہ اس وقت اگر انہوں نے اس میں مداخلت نہ کی یا یہ قوانین ترامی ان میں ترمیم نہیں کی تو پلرہ دوسری طرف سے بھاری ہو جائے گا لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں جو دو دھڑے ہیں حکمران طبقے کے اشرافیہ کے ان میں بہت شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ ممکن نہیں لگ رہا یا اس کی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو بیٹھ کے ان اپنے اختلافات کو وہ کسی نہ کسی طرح حل کر لیں اور ایک پیچ پہ آئیں تو ظاہر ہے کہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ عدلیہ کو اپنی اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی ہیں اگر عمران خان اس وقت حکومت میں ہوتے تو انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا انہوں نے بھی قوانین کو اس طرح سے چینج کرنا تھا کہ ان کے حق میں بات چلی جاتی تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ کسی کو آئین کا خیال ہے یا کسی کو عوام کا خیال ہے یا کسی کو پارلیمنٹ مضبوط کرنے کا ان کے ذہن میں خیال ہے کیونکہ پارلیمنٹ کو تو آپ کو معلوم ہے اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے بہرحال تو اس لیے اس میں کیونکہ یہ possibility نہیں ہے تو اب عدلیہ کے بارے میں کھینچتا نہیں ہو رہی ہے اور اس میں عوام کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے عوام کو بڑے جلسے کر کے اور اپنی طاقت دکھا کے کہ ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں اس طرح سے impress کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ فوج پیچھے سے اپنا pressure ڈال کے یا کسی نہ کسی طرح وہ مسئلے کو حل کر آ دیتے تھے اب فوج جو ہے وہ صرف monitor کر رہے ہیں situation کو وہ صرف دیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ interfere تب کریں گے یا intervene تب کریں گے جب ان کو لگے گا کہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کوئی کھلوار ہونے لگا ہے یا ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے لیکن اس وقت بہرحال جو لگتا ہے کہ وہ اس وقت ایک سائٹ پہ ہیں تو اسی لئے سیاستدانوں کو ردلیا کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ مسئلے resolve کر لیں آپ یہ جو پورا problem ہے اس کا کوئی حل نکالیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان ایوانوں میں پارلیمنٹ میں اس میں جب تک عوام نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام کی آواز اس میں شامل نہیں ہوگی تب تک جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اشرافیہ کے حق میں ہوگا ان کے مفاد میں ہوگا اگر تو ان کا مفاد کئی دفعہ ایک ہی ساتھ ہوتا ہے مطلب جس طرح کہ انہوں نے اپنی salaries increase کرنی ہوتی ہیں یا ایمنیسٹی schemes دینی ہوتی ہیں یا کوئی subsidies دینی ہوتی ہیں مراعات دینی ہوتی ہیں اس پہ وہ سب اتفاق کرتے ہیں وہ چاہے ایک دھڑے سے ہو چاہے دوسرے دھڑے سے اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا لیکن جب اقتدار کی بات آتی ہے کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا کرسی پہ کون بیٹھے گا فیصلے کون کرے گا طاقت کس کے پاس ہوگی تو پھر یہ دھڑے بن جاتے ہیں اور ان کی لڑائی ہوتی ہے اور اس وقت جو فیصلے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں یا ایک دھڑے کی یا دوسرے دھڑے کا اپر ہینڈ ہو جاتا ہے عوام کا اس میں پھر بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تو اسی لیے بات یہ ہے کہ جب تک عام لوگ خود اس کو نہیں سوچیں گے اور وہ خود انٹروین نہیں کریں گے خود سیاست میں نہیں آئیں گے احمد نہیں کریں گے تب تک وہ اسی طرح پستے رہیں گے تب تک ان کے مسائل جو ہیں وہ صرف ایک ناروں کے طور پر استعمال ہوں گے یا ان کو کیا کہنا چاہیے بے وقوف بنانے کے لیے یا ان کی تھوڑی سی مرہم پٹی کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں اور جو بھی ان کو یہ دے رہا ہے اس کے حق میں وہ فیصلہ کریں لیکن یہ کوئی سسٹینبل نہیں ہے عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اس سے بہت شکریہ